بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں السی کے لڑو بنا رہی ہوں جس کو السی کی پینیاں بھی کہتے ہیں یہ کمر درد جوڑوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے اس کے علاوہ السی بالوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اسے اسے یوز کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اگر جس کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو وہ یہ بنا کے کھائیں بال گرنا بند ہو جائیں گے میں نے اس کو خود یوز کیا ہے میرے بال بہت گرتے تھے تو میرے بال گرنا رک گئے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے پانچ کپ علسی آٹسو گرام گھڑ دو کپ دیسی گھی تین کپ بھونے ہوئے چنے دو کپ پھل مہانے دو کپ کاجو دو کپ اکھروٹ دو کپ بادام اور تھوڑی سی کشمش سب سے پہلے میں ایک کڑائی میں یہ پھل مہانے ڈال دوں گے اور اس کو ڈرائے روز کر لیں ہلکی آگ دے یہ میں نے ان کو بھون لیا ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال دوں گا اب میں اسی کڑھائی میں یہ اسی ڈال کے بھون لوں گا آگ دھلکی رکھنے آلسی کو میں نے دو تین مینٹ دھون لیا ہے ہلکی آگ پہ اب میں اس کو بھی ایک ڈاؤگے میں نکال لوں گی اب میں نے جو دو کپ دیسی کی لیا تھا اس میں سے آدھا ڈالوں گی اور یہ ڈرائے فروٹ ڈال کے ان کو روز کروں گی اب میں ان ساری چیزوں کو گرائنڈر میں ڈال کے ان کا پاوڈر بنا لوں گی ڈرائے فروٹ کا اور پھل مخانی بھی پیس لوں گی الگ الگ اور آلسی کو بھی اور بھونے وے چنے بھی سب کو گرائنڈر میں ڈال کے پیس لیں ایک دیشکی میں گھڑ ڈالوں گی اور دو کپ پاہنڈ ڈال کے اس کی چاشنی بنا لوں گی یہ گھڑ میلٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب میں ایک کڑھائی میں دیشکی گھی ڈال دوں گی اور جس گھی میں میں نے ڈرائے فروٹ روز کیے تھے وہ والا بھی ڈال دوں گی اب اس میں بھونے ہوئے چنے جو ان کو میں نے پیس لیا ہے اب یہ ڈال دوں گی اس کو ایک منٹ فرائی کروں گی اب اس میں میں آلسی ڈال دوں گی جس کو میں نے پیس لیا ہے اب یہ ڈرائے فروٹ ڈال دوں گی ان کو بھی پیس لیا ہے یہ پھول مہانے بھی میں نے پیس لیا تھے اب یہ ڈال دوں گی کو اچھی طرح سے مکس کر دوں اب میں یہ کشمش ڈال دوں گی اب یہ گھڑ کا شیرہ ڈال دوں گی اب یہ گھڑ کا شیرہ ڈال دوں گی اب یہ گھڑ کا شیرہ ڈال دوں گی اب اس کو دو منٹ پکا کے میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گیا تو اس کے لڑو بنا لوں گی بلکل ٹھنڈا نہیں کرنا نہیں تو یہ سخت ہو جائے گا بس ہلکا ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے لڑو بنا لوں گی تو اس کے لے کچھ بین جاب بہب بہی موسیقی